آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوتے وقت لائٹ بند کرنے کے فائدہ بتائیں گے اور اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ساتھ میں سائنس کے نظریات اور پوائنٹ آف ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے واحد نبی ہیں جنہوں نے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حتی کہ بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے چادہ سو سال گزر جانے کے بعد لوگ ان باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں میں کیا حکمت ہے سونے سے پہلے لائٹ بند کرنا چاہیے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریبا ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ لائٹ کو جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ لائٹ کو بند کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ کو بند کرنے سے کیا ہوتا ہے شیطان اس گھر میں آ کر کیا کرتا ہے اور لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے سو جائیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے پیارے دوستو ہمارا دین صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ثابتہ حیات ہے یہی وجہ ہے کہ سائنس کی اکثر تحقیقات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا لنک کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے لازمن ہوتا ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے بیان ہو چکی ہے جو آج سائنس کی تحقیقات کے بعد بیان ہوتی ہے ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت میں حکمت ہے پیارے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتبا میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی لیکن ساتھ میں دنیا کا بھی فائدہ ہے دوستو بات کرتے ہیں دو ہزار بیس کی جب گرونا وبا پھیلی تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دن میں جو مسلمان پانچ بار وضو کرتے ہیں وہ اس وائرس کے اٹیک سے بچاؤ ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک وطالع کے حکم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کس قدر حکمتیں ہیں اور بے شک اللہ نے اپنے بندوں کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جس میں سرہ سر بھلائی ہی بھلائی ہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رات کو لائٹ بن نہ کرنے کے حوالے سے تو دوستو ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے کچھ آداب بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں رات کو لائٹ نہ بن کرنے کے حوالے سے تو یاد رہے کہ احادیث میں یہ تاقید بھی ملتی ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں جب تم سونے کے لیے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے پیارے دوستو مسکورہ روایت میں رات کو چراغ یعنی لائٹ کو بجھانے کی تاقید ہے کیونکہ آج کے زمانے میں چراغ کی جگہ لائٹ نے لے لی ہے اس لیے ہم چراغ سے لائٹ ہی کا تصور کریں گے اگرچہ بعض حضرات نے اس کو آگ کی وجہ سے نقصان دے ہونے کے ساتھ مشتک کیا ہے اور مسکورہ روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے ازباب لازمان اختیار کر لیے جائیں تو پھر اسے بجھائے بغیر سونا جائز ہے اس لیے کہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے گا تو منع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا یعنی احتیاط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے جیسے کہ امام قرطبی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دے یا پھر ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے اگر بات کی جائے موجودہ دور کی لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا حدشہ نہیں ہوتا لیکن اس سے روشنی تو موجود رہتی ہے اور یوں رات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس لیے اس روشنی کی موجودگی میں انسان پرسکون نیند نہیں سو سکتا اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بن کر کے سوئے تاکہ پرسکون نیند سو سکے احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور میں لائٹ ہی سمجھا جائے گا اور لائٹ کے علاوہ چراغ کا متبادل موجودہ دور میں گیس کے ہیٹر اور چلہوں کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں آگ جلتی ہے اور آپ نے بھی ایسے کئی واقعات آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ہوں گے کہ رات کو ہیٹر یا چولہ جلتا چھوڑ دیا اور پورے خاندان کی موت ہو گئی یا آگ جلنے سے یا پھر گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے خاندان کی موت ہو گئی تو پیارے دوستو اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہ نقصان بحث اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ورنہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الفاظ میں تاقید ہے کہ چراغ کو بجھا کر سوئیں دوستو یہ تھی اسلامی ترجیحات لائٹ بن کرنے کے حوالے سے تو یاد رہے کہ بہتر یہی ہے کہ لائٹ بن کر کے سویا جائے کیونکہ حدیث میں اس کو جو کہ اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے بن کرنے کا حکم واضح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور تاقید کی پیروی میں خیر ہے چلیے اب آپ کو لائٹ بن نہ کرنے کے حوالے سے سائنسی پوائنٹ او ویوز بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لائٹ بن نہ کر کے سونے کے کیا کیا نقصانات ہیں تو یاد رہے کہ ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بن نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرز پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اس لیے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت سنت سمجھ کر لائٹ کو لازمی بن کر لیا جائے اور یاد رہے کہ سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کو ثواب ملے گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت میں بڑی حکمت ہے جیسے کہ پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بن کر کے سویا جائے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیے جیسے کہ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات بھی ملائزہ کی اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رات کی نیند انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے پیارے دوستو ان تمام معلومات کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مذکورہ نقصان کے بارے میں جان سکے اور مذکورہ سنت پر عمل کرنے والے بنے دوستو سونے کے کچھ آداب بھی ہیں جن کی تاقید تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہیں روایات میں آتا ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ ضرور جھاڑ لینا چاہیے جیسے کہ ارشاد ہے کہ جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبار اس کو جھاڑ لے کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھام دے اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھتے اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برطنوں کو نہیں کھولتا اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے اور جس چیز کا مو بند نہ ہو اور جو برطن ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں یہ وبا اتر جاتی ہے دوستو یہ تھے وہ چند آداب جو پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو ارشاد فرمائے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان آداب کا خاص خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو اور ہم شیطانی جناتی آفات اور بلاوں سے محفوظ رہ سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی شر سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ